السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شمیم کولیجیت ریکارڈڈ بائی تارک عزیز ہرٹ ٹرچنگ سٹوری ویڈ اموارن بہت ہی پیاری کہانی ہے کہانی سے تھوڑا سا ایک الگ ہی دنیا میں انسان چلا جاتا ہے جس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا so I'm going to read out and translate it a doctor entered the hospital in Harry after being called for an urgent surgery let's talk about this line a doctor entered the hospital in Harry ایک ڈاکٹر تیزی سے hospital میں داخل ہوا after being called for an urgent surgery what is the pronunciation of this urgent کسی زمانے میں میں اس کو پڑھتا تھا urgent urgent پڑھتا تھا اس کو but it's urgent تو آپ لوگ یہ mistake مت کیجئے گا because بہت سے چیزیں انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے so maybe آپ بھی سیکھ جائیں گے so don't take tension so ایک ڈاکٹر اس کے urgent call آتی ہے surgery کی call آتی ہے جب اسے بلایا جاتا ہے تو وہ داخل ہوتا ہے hospital میں he answer call as soon as possible میں نے بہت دیر تک سوچا what is the abbreviation of ASAP کیا ہونا چاہیے یہاں پہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا سرچ کیا گوگل پہ گوگل پہ بھی نہیں آیا تو میں نے یہی assume کیا کہ اس کا مطلب as soon as possible ہے because وجہ یہ ہے کہ he answer the call as soon as possible جل سے جل جتنا ممکن ہو سکا اس نے اس call کا جواب دیا and change change his clothes and went directly to the surgery block اپنے کپڑے change کیے یعنی جو white doctor کی ہوتی ہے اور direct چلا گیا surgery block جہاں اسے surgery کرنی تھی he found he found the boy's father passing in the hall waiting for the doctor میں نے یہاں پہ passing کا مطلب بھی پڑا لکھا ہے اس کا مطلب بہتا ہے چہل قدمی کرنا چہل قدمی یا سلو سلو یا تیز تیز چلنا اور وہ جو ڈاکٹر تھا جیسی داخل ہوا surgery block میں تو اس نے دیکھا کہ ایک والد جو جس کا بیٹا سرجری ہونے والی ہے جس کے بیٹے کی اس کا والد چہل قدمی تیزی تیزی سے یا آہستہ آہستہ کر رہا ہے انتظار میں ڈاکٹر کے ہال میں ہال میں چہل قدمی کر رہا ہے ڈاکٹر کے انتظار میں ڈاکٹر کو دیکھتے ہی جو باپ تھا وہ چلایا اور چیخا why did you take all this time to come آپ نے اتنا وقت کیوں لگایا آپ نے اتنا سارا وقت کیوں لیا یعنی آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی don't you know that my son's life is in danger کیا تم نہیں جانتے کہ میرا بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے don't you have any sense of responsibility کیا تمہارے تمہیں تمہیں کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا کہتا ہے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اس کا باپ نڑکے کا کہتا ہے اتنی دیر لگا دی تم نہیں جانتے میرا بچہ کتنی خطرے میں ہے کتنی dangerous میں ہے تمہیں احساس نہیں ہے ذمہ داری کا ڈاکٹر ہو کے ایسے کرتے ہو ڈاکٹر بھی کہانی کی طرح بڑا پیارا تھا جو آج کل نہیں رسیف کرنے کے بعد now i wish i would calm ڈاون so that i can do my work i wish i wish یہ جو لکھا ہوا ہے i wish کے بعد you'd اس کی short form کیا ہوتی you'd اس کا مطلب ہوتا ہے you would یا you had i wish you would میں خواہش میں چاہتا ہوں کہ آپ سکون کریں آپ تھوڑا ہلکے ہو جائیں غصہ کم کریں calm ڈاون کا مطلب کیا ہوتا calm ڈاون یہ مجھ سے پہلے کبھی pronounce نہیں ہوتا میں اس کو پرناوس کرتا تھا came ڈاون came down اس طرح پڑھتا تھا جس کا صحیح پرنامس ڈاون سیشن calm ڈاون ہے so آپ غصے کو غصے کو تھنڈا کریں تھنڈے ہو جائیں so that i can do my work جب ہی میں اپنا کام کر سکتا ہوں calm down calm down what if your son was in this room why now تم مجھے کہتے ہو تھنڈا ہو جاؤں یا تم مجھے کہتے ہو کہ ریلیکس ہو جاؤں غصہ کم کروں اگر تمہارا بیٹا اس کمرے میں ہوتا اگر تمہارا بیٹا اس وقت اس کمرے میں ہوتا would you calm down کیا تم ریلیکس ہوتے تم سکون میں ہوتے if your own sun dies now what will you do اگر تمہارا اپنا بچہ مر جاتا تو تم اس کو بھی یہی کہتے کہ آرام کرو آرام کرو ریلیکس کرو said the father angrily غصے سے باپ نے ڈاکٹر کو کہا کیا کہا مجھے کہتے ہو سکون کرو آرام کرو اگر اگر تمہارا بچہ اس جگہ ہوتا تو تم کیا سکون کرتے اور اگر تمہارا بچہ مر جاتا تو تم کیا کرتے کس نے کہا ڈاکٹر نے غصے فادر نے غصے سے کہا the ڈاکٹر smiled the ڈاکٹر smiled again and replied ڈاکٹر نے دوبارہ مسکرایا یہ تو واقعی میں ڈاکٹر تھا جو کہانیوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے ideal ڈاکٹر جسے کہا جاتا ہے کہ اتنا غصہ دکھانے کے بعد بھی اس نے آگے سے مسکرا دیا یہ کریکٹرسٹک ہے کہ اگر کوئی غصہ بھی کرتا تھا وہ آگے سے مسکرا کے جواب دیتے تھے تو اس ڈاکٹر نے بھی مسکرا کے جواب دیا میں جانتا ہوں میرا کام کیا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے آسمانی کتابوں میں لکھا ہے from the dust we came to dust we return bless بھی the name of god ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی میں جانا ہے اللہ کے نام پر اللہ کے کرم سے اللہ نے ہی بنایا ہے اور اللہ ہی واپس اپنی طرف بلائے گا مٹی سے بنایا ہے اور مٹی میں ہی دفن ہونا ہے ڈاکٹر کھن نوٹ پرولونگ لفظ سمجھئے گا اس بات کو بڑی اہم لائنس ہیں ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دے سکتا ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دے سکتا زندگی دینے والا خدا ہے اللہ ہے گو انٹرسیڈ فور یور سن جاؤ جا کر اپنے رب رب سے اپنے بچے کے لئے دعا کرو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اللہ کے کرم سے ہم 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 ہمیں جس کی فکر نہیں جب ہمیں ہم پر پڑی نہیں یا ہم جس وقت سے گزرے نہیں اس بات کو کہنا بہت آسان ہے کہ جب خود پر گزرتی ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ کیا درد ہے کیا تکلیف ہے تو بغیر فکر میں مبتلا ہوئے مشورہ دینا نصیت دینا بہت آسان ہے ماملد دا فادر کا مطلب کیا ہے بڑا بڑا رہا تھا بڑا بڑا ہٹ سے کہا کہ ڈاکٹر کو سنائی نہیں دیا بڑا بڑا رہا تھا غصے سے بندہ پاغل ہو جاتا تھو تھوڑی دیر کے لیے تو بڑا بڑانے شروع کر دیتا ہے The surgery took some hours after which doctor went out happy Thanks God Thanks goodness Your son is saved Surgery took some hours after which the doctor went out happily happy Surgery نے دو گھنٹے لیے اور Surgery کے بعد ڈاکٹر بہار خوشی خوشی آیا اور کہا Thanks goodness Allah کا شکر ہے Your son is safe آپ کا بچہ بج گیا ہے آپ کا بچہ اب safe ہے یعنی اب خطرے سے بہار ہے And without waiting for the father's reply He carried on his way running If you have any question Ask the nurse If you have any question Ask the nurse ڈاکٹر تیزی سے بہار نکلا Thanks God Your son is Safe آپ کا بچہ بج گیا اور تیزی سے چلتا ہوا یہ کہتا ہوا چلا گیا If you have any question Ask the nurse اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنی ہم مطلب نرس سے پوچھے What is he so arrogant What is he so arrogant Arrogant کا مطلب Arrogant کا مطلب مغرور Why is he so arrogant وہ اتنا کیوں مغرور ہے He couldn't wait some minutes so that I ask about my son's states اس نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا اتنا اتنا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ میں اپنے بچے کی حالت پوچھ سکتا Commented Commented Comments کہتے ہیں Commented Tفسera کرنا Comments کا مطلب ہوتا ہے Comments Tفسera کرنا The father When seen the nurse minutes after The doctor left Docter کے جانے کے بعد اس نے نرس سے یہ تفسera کیا کہ یہ بہت غرور والا ہے کیوں اتنا اس کو غرور ہے ایک منٹ بھی نہیں رکھا کہ میرے بچے کی حالت بتا سکے The nurse answered tears coming down her face نرس نے جواب دیا آنسو بہاتے ہوئے His son died yesterday in a road accident اس کا بچہ مر گیا road accident میں when he was at the barrier جب وہ جنازے میں تھا اس کا بچہ کل مر گیا road accident میں he was at the barrier جب وہ جنازے میں تھا when we called him for your son's surgery جب ہم نے اسے پھون کر کے آپ کے بچے کی سرجری کے لیے بلایا تھا now that he save your son's life he left running to finish his son's barrier اب آپ کے بچے کو اس نے بچا لیا بچانے والی ذات اللہ کی ہے لیکن سرجری کر لی اب تیزی سے اس لئے گیا کیونکہ اسے اپنے بچے کا جنازہ جنازے کو لے جانا ہے اور دفن کرنا ہے moral اس کہانی کا moral یہ ہے never judge anyone کسی کو judge نہ کرو کسی کے بارے میں سوچو مت یا کسی کے بارے میں اپنے خیال ظاہر مت کرو یا کسی کو اس طرح نہ دیکھو یا اپنا غصہ ظاہر نہ کرو بی کیونکہ آپ نہیں پتا کہ اس کی زندگی کیا ہے اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور اس کی زندگی کیسے چل رہی ہے سوچو 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 اللہ حافظ تک کیا سوچو سوچو